میرا نام پاسٹر آفتاب شمیم ہے میرے تعلق لیم فیلشپ کے اوجی شر سے ہے اور میں آج آپ کو نئے سال کے تعلق سے کچھ بتانا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو نئے سال کی مبارک بات دیتا ہوں اور میں مشن ایشیا ٹیلی وین کا اور اس کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جو بار بار ہمیں یہ موقع فرہم کرتے ہیں تاکہ اس چینل کے ذریعہ سے ہم اس مسیح کی آواز کو پوری دنیا تک پنچا سکیں اور یاد رکھیں آج میں نئے سال کے تعلق سے آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا ہوں پچھلا سال ہمارے لیے بہت ساری ہم نے مسائب میں سے گزرے ہیں دکھوں میں سے گزرے ہیں کوورٹ نائنٹین کی وجہ سے اور ہم خداون کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کلامِ مقدس میں لکھا ہے ہر بات میں ہمیں خداونی سمسی کے وسیلہ سے ہمیشہ خدا باب کا شکر آدھا کرنا چاہیے تو اس کے لیے بھی ہم خداون کا شکریہ آدھا کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے اس دن کو نہیں دیکھ سکے لیکن خداونی سمسی نے ہمیں یہ نیا دن دکھایا ہے اس بات کے لیے ہم تیرا شکریہ آدھا کرتے ہیں خداون اور ایک اور بات میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں یاد علانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ دن جو ہے نئے سال کا جس کو ہم مناتے ہیں یہ اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اس دن یہ سمسی کا ختمہ کیا گیا تھا اور اس دن یہ سمسی کا نام رکھا گیا تھا اور نام یسو رکھا گیا تھا اسے وہ نام بکشا گیا جو سب ناموں سے آلہ حتی کے اس کے سامنے ہر ایک اٹھنا جو کہ خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں اور یاد رکھیں یہ سال ہمارے لیے خوشیوں کا سال ثابت ہوگا جس طرح ہم نے پچھلے سال میں بڑی مصیبتیں دکھ میں سے گزرے ہیں اور یہ سال ہمارے لیے بہت سارے برکتیں سمیٹ کر لائے گا اس لیے ہمیں ہر دن کو کاؤنٹ کرنا چاہیے کلامِ مقدس میں اگر ہم مطالعہ کریں زبور نائنٹی اس کی ٹویل ورس میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے دن گننا سکھا تاکہ ہم اب دنا دل حاصل کرنے ہمیں ایوری ڈی وی ہیف تو کاؤنٹ ہمارا ہر دن جو ہے وہ کام ہوتا جا رہا ہے اس لیے ہم ہر روز اپنے دنوں کو ہمیں کاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے زبور نوے اس کی داس آیت میں لکھا ہے ہماری عمر کی میاد ستر برس ہے یا قوة تو اسی برس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عمر کی میاد کام ہے اس لیے دن کام ہوتے جا رہے ہیں ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں خدا ان کے کلام کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے ایک جگہ اور لکھا ہوا ہے وقت کو گنیم و جانو ہنوز کے دن برے ہیں یعنی ہماری زندگی میں خدا اپرچونٹیز دیتا ہے موقع دیتا ہے ہمیں ان کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے تو اس لیے پچھلے سال بعض اوقات ہم کئی کام جو کمیٹمنٹس ہم نے کی تھی وہ میرا خیال ہے کئی ہم نہیں پورے کر سکے لیکن اس سال جو ہم خداوند سے درخواست کریں گے کہ جو ہم نئے سال کی کمیٹمنٹس کریں گے خداوند ان کو پورا کرے گا تو یاد رکھیں ہمیں اپنے جو وقت ہے اس کا استعمال بڑے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے بہت سارے لوگ جو ہیں اپنا ٹائم جو ہے وہ شراب خانوں میں استعمال کرتے ہیں بہہودہ مزاک کرتے ہیں آج کال سٹیج نامہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور اسی میں وہ سیکھ کر پھر اسی طرح بہہودہ مزاک کرتے ہیں اور فوائیں پھلانے میں آج کال بہت سارے لوگ اپنا وقت جو ہیں فوائیں پھلانے میں جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں اس لئے ہمیں اپنا وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ خداوند کی حضوری میں گزارنے کی ضرورت ہے اس لئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انفرمیشن بہت ساری کٹھی کرتے ہیں اور وہ اس میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں اوورلوڈڈ ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کی مرضی کو نہیں جانتے بلکہ خداون سے بہت زیادہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم نے پچھلے سال کمیٹمنٹ کی تھی کہ رزانہ ہم دعا کریں گے بائبل کی تلاوت کریں گے بہت سارے لوگ جو ایسا نہ کر سکے لیکن اس سال اپنے لئے کمیٹمنٹ کریں کہ ہمیں بائبل کو رزانہ پڑھنے اپنے لئے خاندان کے لئے ارتگز رہنے والے لوگوں کے لئے مشنریوں کے لئے بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے مشنری حضرات جو اپنے ملک کو چھوڑ کر آتے ہیں اور سنگلاک شیٹانوں میں ان جگہوں میں جہاں کوئی بھی نہیں جاتا خداون کے اکلام کو پھلاتے ہیں تو اس لیے بیوی اور خامد کے ساتھ بھی ہمیں وقت گزارنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں یہ کمیٹمنٹ کریں مسیحوں کو اچھے کام کرنے والے بننا چاہیے تو اس لیے کلامِ مقدس میں رومیوں کے خط تیرہ ماں باپ اس کی گیارویں اور بارویں عید میں لکھا ہے اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو اس لیے کہ وہ گڑی آپ ہوں جی یا کہ تم نیند سے جاغو کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نشوت اب ہماری نجات قریب ہے رات بہت گزر گئی ہے اور دن نکلنے والا ہے پاس ہم تاریکی کے کاموں کو چھوڑ کر روشنی کے تھیار باندھ لیں جیسا دن کو دستور ہے شایدگی سے چلیں نہ کہ نہ چرنگ اور نہ شہبازی سے نہ زناکاری اور شہوت پرستی اور نہ جگڑے اور حسد سے بلکہ خدا یسو مسیح کو پہن لو اور جسم کی خاشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو بہت سارے لوگ جہاں اپنا نیا سال اس طرح گزارتے ہیں نہ چرنگ میں زناکاری میں بدکاری میں گزار دیتے ہیں تو یہ کوئی نیا سال نہیں ہے اس لیے ہماری زندگی کے انتر اگر یسو نہیں ہے تو پھر ہمارا نیا سال کچھ نہیں ہے تو آج میں کچھ کمیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس نئے سال میں کیا کمیٹمنٹس رکھیں گے نئے سال کی ترجیحات کیا ہیں پچھلے سال آپ کئی جگہوں پر فیل ہو گئے ہیں اور آپ نے نکامی کا سامنا کیا ہے تو اس لیے اس نکامی کو آپ بول جائیں اور آگے کی طرف آپ پڑھیں آگے سامنے آپ کے گول ہے ایک منزل ہے اس منزل کو آپ نے پانا ہے کلامِ مقدس میں فلیپیوں کے نام پل اس حصول کا خاتی تیسرا باب تیرہویں اور چودہویں آدمی لکھا ہے اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا نشان کی طرف دھوڑا ہوا ہوں تاکہ اس انام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسو میں اوپر بلایا ہے پچھلے سال شاید آپ کی تلقات میں نکامی ہو تدناک یاداشت ہو یا غلط فیصلے آپ نے کو کیے ہو نکامی ہو امتحان میں نکامی ہو غناب کی زندگی میں نا امیدی ہے اس کو وہ چھوڑ پلوسر صورت کہتا ہے اس کو چھوڑیں آپ پچھلے سال کو چھوڑیں آپ نئے سال کے لیے پلیننگ بنائیں کہ یسو مسیح کی زندگی آپ کی زندگی میں ظاہر ہو اور آپ اگلی چیزوں کو آپ کو پتہ کہ سیکنڈ کمی کرائیس آف کرائیس اس کو بہت نہیں ہے یسو مسیح کے دوسری حامد بہت قریب ہے اس لیے آپ نے آپ کو ایک ایسی کلیسیا کے طور پر تیار کریں جس کے بدن پر کوئی داغ اور جوری نہیں ہے اور تاکہ ہم جب خدا ہم یہ سمسی آئے تو ہم ہوا میں اڑکا اس کا استقبال کرسکیں کہ آپ نے جو گرجز ہیں شکایات ہیں ہمیں ان کو چھوڑنے کی ضرورت تحقیل چھوڑیں کہ خاطر سے باب اس کی تیری بھی حد میں لکھا ہے اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کریں اور ایک دوسرے کے قصور معاف کریں جیسے خدا ہم نے تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی معاف کرو بہت سارے لوگ اندر معاف کی سپیرٹ ہونی چاہیے اس لیے کلام مقدس میں پالوس سور ہمیں کیا کہتا ہے اگر ایک دوسرے کی شکایت ہوتے ہو ہمیں اس کی برداشت کرنی چاہیے اور معاف بھی کرنا چاہیے دوسرے کے قصور معاف کرنا چاہیے اور یاد رکھیں یہاں لفظ ہے گرجز گرجز is an unforgiving spirit that leads to unforgiving attitude and unforgiving actions بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے اندر نامعاف کرنے والی spirit ہوتی ہے اور وہ ساری عمر کسی کو معاف نہیں کرتے جس کی وجہ سے کیا اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں شادیاں فیل ہو جاتی ہیں ان کے درمیان ڈائیورس ہو جاتی ہے families break down ہو جاتی ہیں اور friendship جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے نامعاف کرنے کی وجہ سے church بھی split ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ church کی church کے لوگ جو ہوتے ہیں management ہے pastor سہبان ہے elder سہبان ہے وہ دوسری کو معاف نہیں کرتے جس کی وجہ سے church جو ہے وہ بھی break up ہو سکتا ہے تو اس لئے اس سال آپ نے commitment کرنی ہے commit yourself to give up your grudges اگر آپ کے اندر کوئی grudges ہیں تو آپ اس کو کیا کریں بالکل آپ نے اندر سے نکال لیں اور دوسروں کو معاف کریں ایوب 21 واغ اس کی 25 آیت میں لکھا ہے اگر کوئی اپنے جی میں کوڑ کوڑ کر مرتا ہے اور کبھی سخ نہیں پاتا اگر کوئی کوڑ کوڑ کر مرے گا تو کبھی وہ سخ نہیں پائے گا اس لئے اس کوڑ کوڑ کو آپ نے اندر سے نکال لیں انگلیش میں اس کے لئے لکھا ہے another man dies with bitterness of soul never enjoyed anything good تو اس کا مطلب ہے اگر ہمارے دل اور جان میں کوڑ کراہٹ ہے اس کو نکال لیں اور ہم سخ پائیں اس لئے ہمارے اندر یہ دوسروں کو معاف کرنے کی spirit ہونی چاہئے اپنے والدین کو معاف کریں بچوں کو معاف کریں اپنے پارٹنر کو معاف کریں اور اپنی ورک پلیس پہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں اگر آپ کے دہنون کے لئے کوئی گراج ہے کوئی شکایت اس کو معاف کریں اپنی کانگریکیشن ایک پاسٹر ہے اگر کوئی کانگریکیشن میں آپ کے ساتھ صحیح بہیویر نہیں کرتا اب اس کو معاف کریں تیسرے نمبر دوسروں کے ساتھ آپ نے ریلیشنشپ یہ کمیٹ کریں کہ اگر آپ کے ریلیشنشپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو کلامیم قدس میں لکھا ہے رومیوں کے خط میں باروہ باب اس کے اٹھاروی عید میں لکھا ہے جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاب رکھو جہاں تک ممکن سکے خدا کے بندے کا یہ ایک نشانی ہوتی ہے جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاب رکھو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاب رکھنا ہے اپنی میسیس کے ساتھ اور آج آپ نے یہ بھی کمیٹ کرنا ہے کہ میری سندگی کے اندر گناہ نہ رہے کلامیم قدس میں رمیوں چھے باپوس کی دوسری آدمی لکھا ہے ہم جو گناہ کے تباہر سے مر گئے کیوں کر آئندہ کو اس میں سندگی بست کریں یہ چھوٹا سا لفظ س آئی این سین ہے خدا کے قادم ڈاکٹر بیلی گرام کہتے ہیں اس نے دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے یہ چھوٹے سے لفظ نے یاد رکھیں کلامیم قدس میں لکھا ہے پاس گناہ تمہارے فانی بدن میں سکونت کرنے نہ پائے یاد رکھیں یہ جو دوزار اکیسوں سال ہماری زندگی میں خدا نے دیا ہے اس میں پوری کمیٹمنٹ کریں کہ میں نے گناہ نہیں کرنا میں نے خدا کے کلام کے مطابق زندگی بست کرنی ہے اور میری زندگی کے اندر ہے خدا کے گناہ ہے بدی ہے زناکاری ہے ہم جنس پرستی ہے خدا سے کہیں اس کو نکال دے اور یاد رکھیں خدا پھر آپ کو ورکت دے گا تو یاد رکھیں آج میں نے آپ کے سامنے چار قسم کی کمیٹمنٹ رکھی ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں رکھیں کمیٹ یور سیفٹو نمبر ون ٹو فارگیٹ یور فیلیر آپ پچھلے سال نکام ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں نکامی کو چھوڑیں آپ کامیابی کی طرف دیکھیں آپ نے قدم آگے بڑھائیں اور کلامیم قدس میں لکھا ہے نشان کی طرف دوڑا ہوا ہوں تاکہ اس انام کو حاصل کرو جس کے لئے خدا نے مجھے اس سمسی میں اوپر بلایا ہے اور ہم نے اس نشان کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے اور فیلیرز کو بھول جائیں اور دوسرے نمبر پر کمیٹ یور سیفٹو گیو گیو اپ یور گریجز ہم نے اپنی گریجز اپنی شکایتیں اگر کسی دوسرے کے خلاف ہیں ان کو اپنی زندگی میں سے نکالیں اور تیسرے نمبر پر ہم نے سیکھا ہے کہ ایک دوسرے کے قصوروں کو معاف کر جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو ریلیشنشپ دوسروں کے ساتھ قائم کرنے ہیں اپنے پروسیوں کے ساتھ محبت رکھنی ہے اسی طرح چوتھے نمبر پر ہم نے سیکھا ہے ہم جو گناہ کے اتباع سے مر گئے کیونکہ آئندہ کو اس میں زندگی بست کریں ہماری زندگی کے اندر سن نہیں ہونا چاہئے یاد رکھیں یہ سن جو ہے اس نے پوری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے تو اپنے دل میں اور بہت ساری کمیٹمنٹس آپ رکھ سکتے ہیں رزانہ دعا اور بائبل کی کمیٹمنٹ رکھیں بائبل کی تلاوت کرنی ہے بائبل مقدس کو آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے یاد رکھیں یہودی لوگ جو تھے بائبل کو بلند آواز سے پڑھتے تھے اسی طرح اپنے لئے اور اپنے خاندان کے اردگیت رہنے والوں کے لئے اپنے دعا کرنی ہے بیوی اور خاوت کے ساتھ وقت گزاریں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں مسیحوں کو اچھے کام کے لئے اپنا وقت جو ہے نا گزارنا چاہیے تو اس لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس سال یہ کمیٹمنٹ کرنی ہے یہ سال ہمارے لئے بائیس سے برکت ہو تاکہ ہم خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بستر کریں اور وقت کو ہم نے لوٹ کا مال سمجھنا ہے گنیمت سمجھنا ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ اچھا استعمال کرنا ہے آپ کے سارے سائد گڑیاں منٹ سیکنڈ آپ کے لئے بہت زیادہ قیمتی ہیں اور میری تو خواہش ہوتی ہے کہ جتنا بھی وقت میرے پاس ہونا اس کو میں خداوند کی حضوری میں گزاروں اور خداوند کی حضوری میں مجھے بے حد مزا آتا یاد رکھیں اس کوورٹ نائنٹین میں میں نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں اور خداوند نے ہمیں محفوظ رکھا ہے میں نے زیادہ سے زیادہ خداوند میں وقت گزارا ہے جس کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے بلکل تاندرس مدر آ رہا ہوں اور خداوند کا کلام پیش کر رہا ہوں اور میں اس لئے آپ کو بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں ہم اپنی زندگی میں سے گناہ کو نکال دیں بدی کو نکال دیں ہم جنس پرستی کو شراب نوشی کو نکال دیں بہت سارے لوگ جہاں وہ شراب نوشی میں جو ہے وہ اپنے اس کو شروع کر کے تو اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں تو یہ کونسا دن ہے یاد رکھیں یہ ہمارے لئے اس لئے امپارٹنٹ ہے اس دن خداوند یسو نسی کا نام رکھا گیا ہمارے لئے اس لئے یہ اہم ہے آسمانیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں اس لئے ہمیں یسو نام کی پہچان ہونی چاہیے یسو نام اگر ہمارے زندگی کے اندر ہے تو ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں ہمارے شخصیت کا ایک حصہ بن جانا چاہیے یہ نام کیونکہ اس نام کے آگے ہر ایک اٹھنا جھکتا ہے جھکتا ہے اور یاد رکھیں یسو مسیح ہمارا بادشاہ ہے ہمارے دلوں کا بادشاہ وہ ہمارے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے ہمارے دلوں پر بادشاہ ہی کار رہا ہے اور اس یہی نام اس نام کے وسیلہ سے ہم ہزار سالہ بادشاہت میں شامل ہوں گے اس کے بعد ابدی بادشاہت میں اس کے ساتھ رہیں گے ہمارا یسو جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ He is the king of king He is the king of glory اور اس کی پشاک اور ران پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا مندوں کا خدا آئیے میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں اپنے سروں کو جھکائیں گے اور میں اس نئے سال کے لئے آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں خدا مند تیرا شکر تیری نام کی شکر گزاری بجلاتے ہیں کیونکہ تبھی بلند و بالا خدا مند ہے کیر کرنے میں دھیمہ اور شفقت و وفاہ میں گنی ہے تیری آگ و خدا مند تیرا مسہ تیری دوری تیرا روب اور تیرا دبوہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی بڑی محاوضت کر اور اے خدا میں مشن ایشیا ٹیلی وین کے لئے اس کی ساری منجمنٹ کے لئے برکت کی دعا کرتا ہوں تیری آگ و خدا مند تیرا مسہ پوری ٹیم پر چھاہا رہے اور اے خدا مند اس چینل کے وسیلہ سے بہت سارے قومیں اور قبیل اہلِ لوگت اہلِ زبان اے خدا مند جیتے جائیں تاکہ پادشاہی کا کام بادشاہی کے پھیلاو کا کام ایکسپینشن آف کینگڈم آف گوڈ اس چرچ کے وسیلہ سے اور اے خدا مند ایک ایسی جلال والی اکلیسیا اس چینل کے وسیلہ سے تخلیق ہو جو اے خدا مند جس کے بدن پر کوئی داغ اور چوری نہ ہو اور اے خدا مند اس نئے سال میں میں اس چینل کو اور اس چینل کے ویورز کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ ایک ایسی جلال والی کلیسیا بان جائے جو ہوا میں اٹھ کر تیرا استقبال کر سکے اپنے بچوں کی بڑی محابدت کار اپنے بچوں کے ساتھ ہونا اپنے بچوں کو برکت دینا اس وقت میں بیماروں کے لئے دعا کرتا ہوں جتنے لوگ بیمار ہیں اور جو مختلف قسم کی پریشانیوں میں دو چار ہیں میں خدا مند کا خادم ہوتے ہیں ان کے لئے برکت کی دعا کرتا ہوں ہر قسم کی کینسر کی سپیرٹ یسو ناسی کے نام سے میں تجھے حکم دیتا ہوں ان بدنوں کو چھوڑ دیں یسو ناسی کے نام سے اور تیری آگ و خدا تیرا مسہ میں ان بدنوں پر چاہتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ ہو برکت دی حالالویہ ہر قسم کی پیٹ کی بیماری جلد کی بیماری جنسی بیماری یسو ناسی کے نام سے جاتی رہے اور تیرے بچے مکمل طور پر ازاد کریں ازاد ہو جائیں جسے بیٹا ازاد کریں ان سے کوئی غلام بنا نہیں سکتا اس میں ہم ساری ابلیسی قوتوں کو حکم دیتا ہوں ان بدنوں کو چھوڑ دیں یسو ناسی کے نام کے مسئلہ سے اور تیری آگ و خدا تیرا مسہ تیری حضوری اے خدا سال کے شروع سے لکھا سال کے آخر تاکہ اے خدا ان کے بدنوں پر چھائی رہے اے خدا ان کے ساتھ ہونا ان کے نزدیک کوئی وبا اور کوئی بیماری ان کے قریب نہ آنے پائے پورا سال اے خدا تیری نگاہیں ان کے جسموں پر لگی رہیں تیری نگاہیں اے خدا ان کے اوپر لگی رہیں یسو ناسی کے نام سے ان کے گھرانوں پر لگی رہیں ان کے اے خدا فصلوں پر لگی رہیں اے خدا ان کے خطوں پر تیری نگاہیں لگی رہیں اے خدا سارا سال اے خدا ان کے ساتھ ہونا اور بڑی برکت دینا یہی ہم دعا مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خدا یسول مرشی کے زندہ خادر اور جلالی نام کے مسئلہ سے آمین خدا کیسی خیر دعا میں شریک ہوں گے اے ہمارے باپ تن جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرشی ایسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے اور اسے اپنے اکسوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے اکسوروں میں معاف کر اور ہمیں آسمان شمن اللہ بلکہ برائے سے بچا کہ جو بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں آمین اور اب ہمارے خدا امین اسم مسئلہ کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روکی فاقت شراقت حاضر جماعت و کل مقرسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین خدا امدہ اپنے چیرہ کا نور اس کا پجل باگر کرے اور اس کا فضل گہرا فضل ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس کلیسیا پر اور اس چینل پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھائے رہے اسو ناسی کے نام سے آمین